یہ بتایا تھا کہ آپ ایک دفاؤں کو چیک اپ کرا لو اس لیے کہ میرے پٹھوں میں بہت درد ہو رہا تھا یہ ہی کہوں گا کہ ماشاءاللہ سے بندے کو فوری طور پر آپ سے رافتہ کرنا چاہیے اور شگر کے بارے میں اور کہیں نہیں جانا چاہیے یہ چہرہ بھی میرا بدنما ہو رہا تھا مطلب یہ کوئی خصورت ہی نہیں آ رہی تھی اس کے لیے اس آٹھ سال کے بارے میں بتایا کہ آپ نے وہ دور کیسا گزارا جب آپ انگریزی دوائیں بھی لے رہے تھے شگر بھی دھی اور شگر کی وجہ سے پشاپ کی کمزوری کی چہرے پر بد رونے کی کیا کیا کمپلین رہی آج سے وہ دوائیں جو لے رہا تھا میں اس میں مجھے پریشانی دوتی پشاپ کی بھی پریشانی تھی اور دوسری بات یہ گوش بھی میرا گل رہا تھا اور مطلب یہ چہرہ بھی میرا بدنما ہو رہا تھا مطلب یہ کوئی خصورت ہی نہیں آ رہی تھی اس کے اندر اور اس کے بعد جو ہے آئے دن جو ہے مجھے چیک اپ کے لیے پریشانی ہوتی تھی آپ کی دوائے سے مجھے یہ فائدہ ہوا کہ مجھے چیک اپ کی کوئی پریشانی نہیں ہوئی ماشاء اللہ سے جزیز سے روا لیے وہ دن سے شگر میری نارمل ہوتی چلی گئی ہے روز روز اور آخر جو ہے دو دیس دن کے اندر پندرہ دن کے اندر وہ میری شگر بالکل نارمل ہو گئی بلکہ جڑ سے ختم کر دیئے الحمدلہ آپ جو کبھی زندگی میں سنا ماشاء اللہ پولیس کے مہت میں میں رہا ہے اور جنگی پولیس بدنام بھی ہے اور کہیں نہ کہیں نام بھی ہے کچھ کام ہوتی بھی چیزیں نظر آتے ہیں اور مجھے آپ کوئی شریف اور سیدھے سے انسان نظر آتا ہے والنہ تو پلس والوں کے تو اور کچھ اور ہوتی ہے خاص پر بیسل پلس کی تو آپ نے جو یہ دور گزارا بہت ساری جگہ پوسٹنگ ہوئی ہوگی بہت ساری جگہ گئے ہوں گے افسران سے ملے ہوں گے حکومتی عدداران سے ملے ہوں گے کیا وقت گزرا کبھی کہیں سنا کہ شگر کا مرض ختم بھی ہو سکتا ہے جی نہیں میں نے نہیں سنا بارل یہ ہے کہ میں نے دیواروں پہ تو ضرور پڑھا ہے پیٹرولنگ جمع کرتا تھا دیواروں پہ پڑھا ہے شگر کا مرض ختم جڑ سے ختم لیکن یہ ابھی تک اس کے اوپر نہ کسی نے مجھے بتایا ہے اور نہ میں نے بھروسہ کی ہے اچھا مجھے بات پہ ہی بات کیا جائے جب پہلی دفعہ آئے تھے تو آپ کہیں اور بھی شگر کا علاج کرا کے آئے تھے آپ نے ایک جگہ کا نام لیا تھا بلستان جہور میں شاید کسی کے پاس گئے تھے شگر کے مرض کے جن سے خاتمے کے لئے نہیں ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے تھا ابو انساری صاحب کے پاس ہی گئے تھا انہوں نے مجھے کیپسول لکھے لی رہی تھے وہ جو ایک وقاس نام کا بندہ علاج کر رہا ہے اس کے پاس نہیں گئے کوئی اور پیشن ہو کا ہو اچھا البتہ یہ مکی مزید ہمارے ہیڈکوارٹر کے پاس جو ہے مطلب یہ دوائیں دیتے ہیں گھر سے انہوں نے اپنا بھول دیا تو وہاں سے وہ دوائیں دیتے تھے لیکن اس دور میں وہ دیتے تھے تین سو پانسوں کی جڑ سے شگر ختم لیکن اس سے بھی مجھے کوئی فائدہ نہیں ہو اور کوئی بات کچھ کہنا چاہے ہیں آپ کو میں تو یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح دے تندرسی دے اور آپ کو مزید اس کام کو بڑھانے کی صلاحیت دے آپ لوگوں کی خدمت کر سکتے اور شگر والوں کو یہ میسیج دوں گا کہ بھائی جہاں تک ہو سکے رابطہ کریں آپ لوگ جلدی سے جلدی دیر نہیں کریں انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا اور 100% فائدہ ہوگا شگر کے مریض کیا چہرہ اور جسم بلکل لڑک جاتا ہے اور چہرے کے کچھ معاملات ہو جاتا ہے میں نے آپ کو ایک بات کہی تھی اپنی تصویر کہنچ لیں اور پندرہ دن بعد اپنی دوبارہ شکر عمدللہ مذہر کہ تصویر کہنچے آپ نے وہ تصویر کہنچی لیکن لوگوں نے مجھے بتا دیا کہ ماشاءاللہ چہرہ آپ کا بہترین ہو گیا پہلے سے مطلب پندرہ دیس دن کی دماؤں میں ماشاءاللہ سے بہترین ہو گیا چہرہ آٹھ سال میں جب انگریزی طریقہ علاج تھا وہ یہ چیز محسوس کی تھی نہیں وہ تو دن پہ دن میں ڈھلتا گیا نا دمائے تو کھاتا رہا پیسے بھی خرچ کرتا رہا لیکن دن پہ دن میں ڈھلتا رہا اس سے کوئی مجھے فائدہ نہیں ہوا یہ ہوتا تھا کہ شگر کنٹول میں ہوتی پھر دوسرے دن جو ہے نا ہیوی ہو جاتی بس ہم یہی دعا کریں گے دیکھیں ویڈیو بنانے کا مقصد قطع یہ نہیں ہے کہ کوئی ڈاکٹر فائم کے پاس رش لگ جائے بہت سارے ڈالر دنات گرم جمع ہو جائے یا پاکستانی رکیس جمع ہو جائے ہمیں کل دبائی جانا تھا مگر دبائی جانا کینسل کر رہے ہیں جو دو مہینے سے بار بار پوسپونڈ ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ کہ وہاں بھی بے تہاشا پیشنٹ ہیں پیسہ کمانا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس وقت سعودیہ میں اور دبائی میں مریضوں کا رش ہے جو میرا انتظار کر رہے ہیں جن کو زیادہ جلدی ہے وہ آن لائن دوائے مانگوار ہیں مگر پہلے دس دن پہلے ایک سروے ہوا انٹرنیشنل سروے میں یہ بات نکل کے سامنے آئے کہ شگر کے مریضوں میں پاکستان کا نمبر ون آگی ہے اب نمبر ون آنے کے بعد شگر کے مریضوں میں ڈاکٹر فیم اربلیسٹ کی میری ذمہ داریاں بھی بڑھ گئی ہیں ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے یہاں رج بھی بڑھ گیا ہے دماؤں کی تیاری مشکل ہو گئی ہے موسم آپ کے سامنے ہے کہ برسات والا موسم ہونے کی وجہ سے دماؤں کا سوکھنا دماؤں کا بڑھنا مشکل ہو گیا ہے تو ایک دماؤں پھر دو ہفتے کے لیے موتل کر دیا ہے منصوب کر دیا ہے پوسٹ پون کر دیا ہے ملتوی کر دیا ہے تو بھئی جانا اور یہاں آپ لوگوں کے صدمت کے لیے پاکستان میں حاضر ہیں جو پاکستان سے بھار مریض ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ بھائی پوسٹ ہون لائن دوائیں منگوالیں یا آپ کا کوئی ریلیٹیف اگر جا رہا ہے تو دوائیں منگوالیں اس ویڈیو کا مقصد قطع یہ نہیں ہے کہ مارکٹنگ پبلیسٹی لوگوں کو پتا چلنا چاہیے اگر کوئی سچ صحیح کام کر رہا ہے کیونکہ بھی جس طرح ہمارے شاہد بھائی نے بتایا کہ درد دیواروں پر بڑے بڑے پوسٹرز بڑے بڑے دعوے لکھے میں تو نظر آتے ہیں کہ شوگر کے مرز کا خاتمہ اور آپ کے مرگا نگم نوری کا علاج آپ کے جوئی را پائلز کا مسئلہ حال ہو گیا آپ کا یہ اور عملی طور پر کچھ بھی نہیں ہے دو چار چیہ میں انہیں انسان علاج کرواتا ہے چاہے وہ ایلو پیٹک ہو جا وہ ہربل ہو اور پھر اس کے بعد بائیوس ہو جاتا ہے ہم اس لئے ایک ویڈیو آپ کو پتا ہے دو سو مریض ٹھیک ہوتے ہیں ان میں سے کوئی دو مریض ویڈیو بنواتے ہیں کیونکہ ہر بندر کیمرہ فیس نہیں کر پاتا بہت سارے اور معاملات ہوتے ہیں کچھ کوپریٹیو مریض ہوتے ہیں شاہد بھائی کی طرح کے جو ویڈیو بنوائے لیتے ہیں تو مقصد یہ ہے کہ جو ڈائیلیسس آئیرائٹ مردانہ کمزوری شوگر بلیڈ پریشر کولیسٹرول فالیچ پیرلائزیشن اس حوالے سے جو پیشنٹ ہیں ان کا علاج جو ہم کر رہے ہیں اس میں یہ ایک جہاد ہے کہ اس پہ 99% دھوکے بعد سے یہ بہار اور پیشنٹ مایوس ہو رہا ہے اس میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ جہاد میں آپ ہمارا حصہ دیں اس ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کریں اور ہمیں یہ حسنا فضائی کریں کہ ہم جہاد میں بہت سارے نیکیٹیف کمیٹس کرنے والے اور بغیر علاج کرائے بغیر دیکھے باتیں بنانے والے یا پھر جواب کے نام لے ہاتھ کمپیٹیٹر تو ہمارا کوئی نہیں یہ کوئی نہیں کہتا کہ صبح کا مرض ختم ہو جائے گا